ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر حاضر ہوں اس سے قبل کی مجلس میں میں نے ملازمین غلام اور خادمین کے حقوق کے بارے میں چند باتیں ذکر کی تھیں کہ ان کے ساتھ حسن گفتاری سے پیش آیا جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اگر ہم ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام دیتے ہیں کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں پھر ہم ان کی مدد کریں اسی طرح ملازمین کے تعلق سے غلام کے تعلق سے خادم کے تعلق سے ایک بات ہمیں ذہن کے اندر یہ رکھنی ہے کہ ہم اس کی ملازمت کا تحفظ کریں خادم اور نوکر کا حق یہ ہے کہ اسے تحفظ ملازمت عطا کی جائے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے یہاں وہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ہمیشگی کے لیے اپنے پاس رکھنی کی کوشش کریں اس کے کئی ایک فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں جو کام و انجام دے رہا ہے مکمل طور پر اس کی اسے جانکاری ہے اور دوسرے یہ کی ہمارے گھر یا اسی طریقے سے ہمارے معاملات جو ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ جان کیا رکھتا ہے اور ہمیں اس سے مدد لینے میں اس سے کام کرانے میں ہمارے لئے آسانی ہوگی تو ہم اس کے ملازمت کو تحفظ ادا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی خادم کو اپنے سے الگ نہیں کیا آئے آپ کے پاس اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر کے جب تک چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے آج معاملہ کیا ہے ہمارا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نوکر ہے کوئی خادم ہے کوئی ملازم ہے ہمارے یہاں کام کرتا ہے تو اگر اس سے کوئی معمولی سی غلطی ہو گئی تو ایک تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں اور اس کو جھڑکتے ہیں اور بسا اوقات ہم اس کو مار بھی لگاتے ہیں اور مار لگانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تنخواہ بھی ضب کر لیتے ہیں اور اپنی یہاں سے اس کو ایک دو تین کر دیتے ہیں یہ آج ہمارا معاملہ ہے اسلامی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک انسان ہے انسان ہونے کے ناتے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی خطہ ہو جاتی ہے تو مالک کو چاہیے کہ حد تل امکان اس کو درگزر کرنے کی کوشش کرے اور اگر زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بطور تنبیح ہی کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے صحیح نہیں ہے اگر اس طرح بار بار کرو گے تو ایسی صورت میں پھر تم کو ہمارے ہیانے سے جانا پڑ سکتا ہے لیکن تیش میں آ کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو مار کر کے اس کی ملازمت صدر کر کے یہ طریقہ نہیں بنانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ملازم کو اپنے غلام کو اپنے سے الگ نہیں کیا ہے اسی طرح غلام کے تعلق سے ملازم کے تعلق سے پانچوی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی ہم ملازم ہے اور عجرت کے اوپر کام کر رہا ہے تو جب وقت پورا ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وقت پر اسے اس کی عجرت ادا کر دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعطل اجیر اجرہو قبل اینجفہ ارقہو کہ اجیر کو ملازم کو اجرت پہ کام کرنے والے کو اس کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو یہ اللہ کے رسول کے حدیث اور آج ہے ہمارا معاملہ کہ اگر مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود ہم ملازم کو خادم کو اس کی عجرت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ٹال مٹول کرتے ہیں ناظرین اگر اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور ہمارے ماتحت کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی عجرت اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کریں اگر دیں گے تو اللہ رب العزت اور زیادہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا ہماری تجارت کے اندر ہمارے مال کے اندر اسی طریقے سے ہماری کام کے اندر تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی برکت ہوگی تو اللہ رسول نے کہا کہ عجیر کو کام کرنے والے کو اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے ہی اس کی عجرت دے دو اور آج پسینہ بہا دیتا ہے اور بہانے کے بعد سوک بھی جاتا ہے پھر کئی مہینوں کے بعد اگر دیتا بھی ہے تو معمولی تنخواہ اگر دو ہزار ہے پانچ سو روپے کبھی دے دیا کبھی ایک ہزار دے دیا کبھی پندرہ سو دے دیا جو بھی یعنی جو اس کی عجرت ہے اس کو کئی ایک قسطوں میں کئی ایک بار میں ادا کرنی کی کوشش کرتا ہے ٹالمٹول کرتا ہے ایک مسلمان کے لیے ٹالمٹول درست نہیں ہے تو وقت پر عجرت دینا یہ بھی اس کے حقوق کے اندر داخل ہے اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلاسطن انا خصمہم یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں لڑائی کروں گا ایک آدمی جس نے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کیا اس کے بعد دوسرا آدمی جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کے بعد میں پھر اس کی قیمت کھا گیا تیسرا استعجرہ عجیرن کسی آدمی کو عجرت کے اوپر رکھا کام پر اپنے یہاں لگایا اور اس کے بعد میں پھر اس سے پورا کام لے لیا ولم یعطی عجرہو لیکن اس کی عجرت اسے نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے شخص سے میں قیامت کے دن مخاسمہ کروں گا جھگڑا کروں گا ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے آئیے ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی تھے خادم بھی تھے آپ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے زید بن حارسہ یہ آپ کے غلام ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے زید بن حارسہ کا نام قرآن کے اندر آیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں یہ آٹھ سال کے تھے ان کی ماں ان کو لے کر کے ننہال گئی راستے میں ایک قبیلے کے لوگوں نے ان کے اوپر شبخوں مار کر کے ان کے مال کو بھی لوٹ لیا اور اسی طریقے سے کئی ایک بچوں کو بھی اٹھا لیا جس میں حضرت زید بن حارسہ بھی تھے اور لے جا کر کے بازار کے اندر ان کو فروغت کر دیا حکیم بن حسام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حتیجے تھے انہوں نے جا کر کے اس غلام کو خریدا زید بن حارسہ کو وہاں سے لے کر کے آئے اور اس کے بعد میں پھر زید بن حارسہ کو اپنی فوفی خدیجہ کو رہبہ کر دیا اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا آپ کی خدمت کرنے کے لئے وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے ادھر یہ معاملہ ہے ادھر حملہ کرنے والوں نے اٹھا لیا لے جا کر کے بازار کے اندر بیش دیا ماں بھی پریشان گھر کے سارے افراد پریشان باپ پریشان چچا پریشان تلاش کرتے کرتے کہیں کچھ پتا نہیں لگ رہا ہے ایک آدمی مکہ سے جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر بتلاتا ہے ذکر کرتا ہے کہ زید جیسا ایک لڑکا میں مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا ہو نہ ہو وہی ہو جب باپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا اور اس کے بعد میں پھر چل کر کے مکہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھ کر کے آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ میرا لڑکا زید آپ کے پاس ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں باپ نے کہا کہ جناب جتنے دنوں تک آپ نے میرے بیٹے کی پرورش کی ہے دیکھ بھال کی ہے اس کی آپ عجرت لے لیجئے اس کا عوض لے لیجئے لیکن میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہ تو عوض چاہیے نہ اس کا بدل چاہیے نہ اس کی عجرت چاہیے میں زید کو بلاتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو بلائیا اور اس کے بعد میں فر کہا کہ زید دیکھو یہ تمہارے باپ ہیں یہ تمہارے چچاں ہیں جو تم کو لینے کے لیے آئے ہیں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت زید جو اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے تھے اللہ کے رسول نے کبھی انہیں افتت نہیں کہا کبھی انہیں تکلیف نہیں دی ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اللہ کے رسول کی ذات سے اتنے متاثر ہیں اتنے متاثر ہیں کہ ایک نگاہہ رخِ انور پر ڈالتے ہیں اور دوسری مرتبہ چچا اور باپ کو دیکھتے ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ آخر کروں تو کیا کروں آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے بوجان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہوں باپ نے کہا زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو بیٹے نے کہا کہ بوجان اس طرح کی ہزار آزادیاں اس غلامی کے اوپر قربان میں اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہوں مجبوراً باپ کو چچا کو واپس ہونا پڑا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے اس طرح متاثر تھے کہ آپ کو چھوڑ کر کے جانے کیلئے گوارہ نہیں کیا باپ ہیں چچا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی ذات کو انہوں نے ترجیح دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد میں پھر وہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں پکڑ کر کے خانے کعبہ کے سہن کے اندر پہنچتے ہیں تمام سردارانِ قریش وہاں پر موجود ہیں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو آج سے زید زید بن حارسہ نہیں زید بن محمد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ بعد میں جب اس کے بارے میں حکم نازل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر زید بن حارسہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ معاملہ تھا کہ آپ کی ذات مبارک کو چھوڑ کر کے جانے کے لئے تیار نہیں باپ کو بھی چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا رشتہ دار کو چھوڑ دیا خاندان قبیلے کو چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا سب کو خیر بات کہہ دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کے نہیں اسی طرح حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تخدمت کی اور آپ نے کبھی مجھے افتق نہیں کہا کبھی آپ نے مجھے افتق نہیں کہا اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر کے بھاگتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے یہ تھا اللہ کے رسول کا طریقہ کار ناظرین ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابی اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی موضوع کے تعلق سے گفتگو چل پڑی وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے اس کی تردید کر دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اتراز پر غصہ آ گیا اور انہوں نے تیش میں آ کر کے یہ کہا اے کالی کے بیٹے تیری یہ مجال کہ تو میری بات کی تردید کرتا فرے ان کو بڑی تکلیف ہوئی یہ شکایت اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور بلانے کے بعد ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ کوئی زلط و رسوائی کی چھاپ لے کر پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو تم چاہو ان کو کہتے ہوئے فیرو یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے اور تمہارے بھائی ہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے جب ماتحت کر دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم ان کو برا سمجھو ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے عمل پر انہوں نے صرف کیا کہا اے کالی کے بیٹے کیوں اس لیے کہ حبشی تھے وہاں سے آئے تھے اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو لازم پکڑ لیا آپ ہی کے پاس رہنے لگے یہی حضرت بلال ہیں جن کو مؤذن رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا یہی حضرت بلال ہیں جن کو مشکین مکہ نے بڑی بڑی تکلیف ہے دی ستایا اسلام کے خاطر مارا اور دوپہر کے وقت ریت کے اوپر لٹا کر کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ حق کا یہ بندہ صرف ان کی زبان سے اہد اہد گلتا تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو ستایا جانی کے باوجود بے بندہ توحید کے دامن کو پکڑے رہا اور اللہ حق کے رسول کی دامن سے چمٹا رہا اور اپنی ساری زندگی اسی کے اندر گزار دی عبدالعب بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے بعد میں اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم غلام سے کتنی بار درگزر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس نے پھر پوچھا آپ پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے ایک دن میں کم از کم ستر مرتبہ اس کو تم درگزر کر دیا کرو جو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے ستر مرتبہ معاف کر دیا کرو آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے مزدور کو ایک مرتبہ بھی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا شہدائی کہتے ہیں امت رسول کا اپنے آپ کو فرد بتلاتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں ملازمین اور غلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں مرز الموت کے اندر وفات سے کچھ دنوں پہلے اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا السلاة السلاة اتق اللہ فی ما ملکت ایمانکم بعد روایتوں کے اندر ہے السلاة السلاة وما ملکت ایمانکم کہ نماز کی محافظت کرنا اور اسی طریقے سے اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کا خیال لگنا آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور یہ تنبیہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر غلاموں کو اسی طرح ملازمین کو اور خدمت گزاروں کو پڑی اہمیت حاصل ہے وہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہیں ایک فرد ہیں اور جس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے ہمارے اور آپ کے لئے اتھارٹی ہے ایسی ان کو بھی اتھارٹی حاصل ہے ان کو بھی اسی طریقے سے حقوق حاصل ہے ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ایک مالک کی ذمہ ہے اور مالک کو چاہیے کہ حد تل امکان ہر اعتبار سے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے اور ادائیگی کی کوشش کرے ناظرین یہ تو رہی بات خادموں کے تعلق سے مالک کی ذمہ داری لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خادموں اور نوکروں اور ملازموں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ جو کام ان کے ذمہ کیا جائے نہائیت ہی امانت داری کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کرے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت مالک اور غلام دونوں کا مشترکہ حق ہے تو جس طرح مالک کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہیں اسی طرح خادم کے اوپر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق کو حد تل امکان پورا کرنے کی کوشش کرے جو کام اس کی ذمہ کیا جائے وہ نہائیت ہی امانت داری کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے اگر خیانت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس طرح مالک کی پکڑ ہوگی ایسے ہی غلام اور ملازم اور خادم کی بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہوالذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم اے ایمان والو نہ تو تم اللہ کے ساتھ خیانت کرو نہ رسول کے ساتھ خیانت کرو اور نہ باہم ایک دوسری کے ساتھ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اس کے نواہی کو انجام دیا جائے اور عوامر کو چھوڑ دیا جائے عوامر کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں مثال کے دور پہ اللہ نے کہا نماز پڑھو اللہ نے کہا روزہ رکھو اللہ نے کہا زکاة دو صدقہ و خیرات کرو اسی طریقے سے اور دیگر نیک آمال انجام دو افعال انجام دو اگر اللہ کے ان حکم کردہ کاموں کو ہم نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے ہمیں درست دیا ہے کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں ہج کریں زکاة دیں اس کے علاوہ اور دیگر نیک آنجام دیں تو اللہ اس کے رسول کے عوامر کو چھوڑ دینا نواحی کو بجال آنا یہی اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے اگر ہم اس کے براغس کرتے ہیں یعنی عوامر کو بجال آتے ہیں نواحی سے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ امانتداری ہوگی اسی طرح باہم ایک دوسرے کے حقوق کے اندر خیانت نہ کرو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس روپیا اور پیسہ بطور امانت کے رکھ دیتا ہے تو صرف اسی کے اندر خیانت نہیں تمام چیزوں کے اندر امانت کے اندر خیانت ہے اگر کوئی آدمی کسی فرد سے کوئی بات راز و نیاز کی کہتا ہے تو یہ بات بھی اس شخص کے پاس ایک امانت ہے اگر اس راز کو وہ یہ افشا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ساتھی کی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اسی طرح اگر ہم خادم ہیں ملازم ہیں نوکر ہیں مالک نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے کوئی کام ہمارے سر کے اوپر ڈالا ہے اور ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور امانت کے اندر خیانت یہ بڑی محلک چیز ہے علاقت والی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایہوالذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم نہ مالک کی طرف سے ہونے چاہیے نہ خادم اور نوکر کی طرف سے ہونا چاہیے دونوں کی طرف سے امانتداری ہونے چاہیے مالک بھی امانتداری سے اس کی عجرت دے دے اور اس کے حقوق کا خیال لکھے ایسے ہی خادم کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام اس کے ذمہ کیا جائے ہمیشہ اس کو نہائیت امانتداری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں لیکن ناظرین آج دونوں طرف سے خلل پائے جاتا ہے اور عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر امانت کے اندر خیانت یہ اتنی عام بات ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے لوگ ہمیں مثالوں کے اندر پیش کرنا شروع کرتی ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آیت المنافق سلس منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی وَإِدَعُوتُ مِنَا خَانَا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس کو امین بنایا جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کے اندر خیانت کرے آج مسلمانوں کے اندر امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خیانت اتنی زیادہ پائے جاتی ہے کہ لوگ ہمیں اپنی مثالوں کے اندر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین اس کبھی ہی عمل کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اور امانت داری دکھانی ہوگی کہ تاکہ ہمارا نام روشن ہو مسلمانوں کی اہمیت اجاگر ہو اور اسی طریقے سے جس طرح خیانت کے اندر ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے ایسے امانت داری کے اندر ہمارا نام پیش کیا جائے تو جس طرح مالک کی ذمہ داری ہے کہ غلاموں کے حقوق نوکروں کے حقوق ملازموں کی حقوق کی ریائت کرے ایسے ہی ملازم اور نوکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ مالک کی حقوق کی ادائیگی کرے جو کام اس کے ذمہ کیا جا رہا ہے حتیٰ امکان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے تب جا کر کے دونوں آدمی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں ایک اچھا اور بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں یہ چند باتیں تھیں جو نوکروں کے تعلق سے اور ملازموں کے تعلق سے اسی طریقے سے مالکوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں حکمرانوں کے حقوق کیا ہے اسی طریقے سے حکمرانوں پر ریایہ کے حقوق کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ